بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام راجہ محمد آدل ہے آج میں آپ کو مائکرو سوپ ایکسل 2007 کے اندر امپلائی لسٹ ویٹ گریڈ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تو پروگرام اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزاری سے کہ یہ میرا ہوم ٹو چینل ہے اس کو سبٹرائب بھی کریں ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی کلک کرنا لازمی ہے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو لائک بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں ٹھیک ہے تو چلتے ہم پروگرام کی طرف سب سے پہلے ہم یہاں سے سٹارٹ میں جائیں گے سٹارٹ کے اندر جانے کے بعد ہم نے یہاں پر مائیکروسوپ ایکسل کو ہم نے آن کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے سامنے مائیکروسوپ ایکسل آن ہو گیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے تھوڑا سا زوم کر لیں گے ہم تاکہ نا ہمارے کو جو بھی ہم نام نکھیں وہ ہمارے کو صحیح طرح سے جا فارملا جو ہے وہ ہمارے کو صحیح طرح سے واضح ہو سکے ٹھیک ہے ہم اس کو زوم کر دیا اب یہاں پر ہم کچھ کالم ہم سیلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے کچھ کالم ہم سیلیکٹ کریں گے اور اس کو مرچ کر کے ہم یہاں پر ہیڈنگ دیں گے یعنی ہم نے اس کو مرچ کر دیا اور یہاں پر E M P L O Y SINGLE COTATION کے ساتھ IMPLIES ٹھیک ہے LIST L I S T LIST اس پر دیکھیں W I T H WITH GRADE G R A D E S ٹھیک ہے GRADE अب GRADE یہاں پر ہم نے یہ نکھ دیا ہے اب کیا کرنا ہے آپ نے اس کو یہاں سے انٹر کرنا ہے انٹر کرنے کے بعد آپ نے اس کو بولڈ کرنا ہے ٹھیک ہے بولڈ کر لیا آپ نے اس کو تھوڑا سا بڑا کریں گے یہ ہم نے بڑا کر دیا ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پر ہم نے یعنی title نکھنے جیسے s.no cn number ٹھیک ہے آپ نے یہاں پر cn number ڈک دیا یہاں پر name name ڈک دیا یہاں پر آپ نے grade یعنی g r a d e grade اور یہاں پر ہم نے b a s ٹھیک ہے b a s i c basic اس پر دیکھے p a y payment ٹھیک ہے پھر اس سے بعد آپ نے کیا کرنا یہاں پر basic payment ڈک دیا آپ نے یہاں پر s t a t u s status ڈکھا ٹھیک ہے وہ کیا job کرتا ہے کس طریقے ڈک دیکھا ہے officer a clerk کے یعنی کون سے شعبے میں ہے وہ ہم ڈدھر بتائیں گے اب یہاں پر h o u s e house range ٹھیک ہے r r e n t range اس کو ہم تھوڑا سا بڑھا کر لیتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے اس کو بڑھا کر لیا اور یہاں پر g r a w s gross payment ٹھیک ہے p a y payment پورا نکھنا چاہیں تو پورا بھی نکھ سکتے ہیں آگر آدھا نکھنا چاہیں تو آدھا نکھ سکتے ہیں کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو یہاں سے چھوٹا کر دیتا ہوں کیونکہ یہ c l number c l number کو میں چھوٹا کر رہا ہوں ٹھیک ہے ڈبل ایرو سے یہاں پہ یہ merge ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کو merge کیا تھا یہاں سے یہ merge ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے اب کیا کرنا ہے آپ نے یہاں سے ہم نے اس کو select کیا ٹھیک ہے select کیا 10 ٹھیک ہے 10 row ہم نے select کر لیے یعنی ہم نے define name یہاں پہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا define یعنی name box نکھاوا ہے یہاں پر ہمارے کو جو بھی ہم column select کریں گے جو بھی ہم select کریں گے وہ ہمار کو یہاں پہ show کراتا ہے جیسے ہی جب ہم select کر رہے ہوتے ہوں اس وقت show کراتا ہوتا ہے جیسے ہم نے mouse کا click ہم چھوڑیں گے تو یہ show نہیں کرائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو یہاں سے آل بھاڑا دے دیا ٹھیک ہے یہاں سے میں نے آل بھاڑا دے دیا اب یہاں پر ہم نکھ دیتے ہیں one two three four five six seven eight nine ٹھیک ہے ہمارے پاس ایک کم پڑھا ہے تو ہم اس کو یہاں سے 10 نکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ ہی ہے ہم یہاں پر اس کو بھی select کر لیتے ہیں اور یہاں سے بھاڑا دے دیا ٹھیک ہے اب کیا کہنا یہاں پر علی نکھ دیا ہم نے نام نکھ دیتے ہیں علی نکھ دیا تھے ہمیں گ pockets جب رہا ہے اے 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 ایس ایس نکھ دیا اے ڈی чего ڈی ڈی ڈدیL عدحل آدھیل نگھ دیا جہاں پر عمران نگھ دیا آئی Mr.へ ان امران نکھ دیا اے آمیر نکھ دیا ٹھیک ہے جہاں پر اصد نکھ دیا ہم نے آسف نکھ دیا ہم نے ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے اس آسف نکھ دیا اور یہاں پر اس اے ڈبل ڈبل ڈی آئی آئی شب ڈیل نکھ دیا اپ گریڈ نکھنا یہاں پر ہم نے یعنی ڈس نام ہم نے نکھ دیا اپ گریڈ نکھنا ہم نے گریڈ نکھنا ہے تو یہاں پر ہم نے نکھ دیا گریڈ یعنی چودہ ٹھیک ہے بیس یہاں پہ ہم نے 20 نکھ دیا پھر یہاں پہ ہم نے 11 نکھ دیا یہاں پہ 21 نکھ دیا یہاں پہ 12 نکھ دیا یہاں پہ 16 نکھ دیا یعنی مختلف جو بھی آپ نے grade ہے مختلف grade اٹھا لیا جیسے 22 نکھ دیا یہاں پہ یعنی 11 سے لے کر ہم نے 22 تک کے grade ہے ہم نے ان کو آگے پیچھے کر کے یہاں پہ آپ کے سامنے رکھ دیا ٹھیک ہے 15 نکھ دیا اور یہاں 17 نکھ دیا ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ basic permit نکھ دیتا ہوں اب basic permit یہاں پہ 2500 میں نے نکھ دی ٹھیک ہے 2500 نکھ دی 9500 نکھ دی میں نے ٹھیک ہے پھر یہاں پہ 818 یعنی 18 groupe nکھ ڈی ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ 10500 nکھ ڈی آپ نے ٹھیک ہے پھر یہاں پہ 35 نکھ ڈی آپ نے ٹھیک ہے پھر یہاں پہ 38 ٹھیک ہے 45 آپ نے یہاں 45 nکھ ڈیا یہاں پہ ایک یعنی 15 000 ھوپے نکھ دیا آپ نے ٹھیک ہے یہاں پر پھر پینتیس سو نکھ دیا آپ نے اور یہاں پر ہم نے پینتالیس سو نکھ دیا اپنی مرضی سے جو بھی آپ نے نکھنے ہیں وہ رقم یہاں پر نکھ سکتے ہیں اب کیا ہے اسٹیٹس اسٹیٹس کے اندر بھائی وہ کیا کس شعبے کے اندر ہے کس کے اندر ہے کلر کے اندر ہے آفیسر ہے کون ہے اس کے بارے میں ہم یہاں بتائیں گے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے یہاں پر برابر کی نشان نہیں لگانی ہے پھر ہم نے if the bracket آپ نے یہاں پر grade کو کلک کرنا ہے equal to if the bracket آپ نے grade کو کلک کر کے ساتھ ہی آپ نے اس کو بڑھا ہو ٹھیک ہے بڑھا ہو کس سے سولہ سے سولہ سے تو ڈبل کوڈیشن لگا کر ہم نے o ڈبل ای سی ای آر یعنی آفیسر یعنی آپ نے آفیسر نکھ کا ڈبل کوڈیشن کومہ پھر ڈبل کوڈیشن لگا کر یہاں پہ c l e r k کلرک یعنی بھائی اگر سولہ سے بڑھا ہے تو ہمارے پاس آفیسر یعنی کلرک یعنی آفیسر ہوگا اور اگر سولہ ہوگا تو وہ کلرک ہوگا یعنی سولہ سے نیچے جائے گا تو وہ بھی کلرک ہوگا یعنی سولہ سے بڑھا جو ہوگا وہ ہمارا آفیسر کلائے گا and bracket بن کر کے آپ نے انٹر کر دیا یعنی دیکھیں یہاں پہ کلرک ڈکھاوا ڈکھا رہا ہے آپ نے اس کو سیلیکٹ کر کے آپ نے اس کی کوپی کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے کلرک کاپی کیا تو جہاں پہ یہ دیکھو 20 مہ گریٹ آفیسر کلائر کے پھر اکیسوںہ کلائر آپیسر ہے پندروںہ کلائر کے سولہ کلائر کے ستروںہ اٹھاروںہ اور ستروںہ اور بائیسوںہ آپیسر ہے پندروںہ کلائر کے یعنی اس طریقے سے اب آپ نے یہاں پہ آجاتے ہیں ہم اس کے اندر لگاتے ہیں ہم نے اس کو یہاں پہ بڑھابر کی نشانی if the bracket ٹھیک ہے ہم نے اس کو یہاں سے سب سے پہلے گریٹ کو کل کریں گے گریٹ بڑھا ہو کس سے ہم نے یہاں پہ بول دیا انیس سو گریٹ سے انیس سو گریٹ سے بڑھا ہو تو ٹھیک ہے تو ہماری جو بیسک پیمیٹ ہے وہ ملٹیپلائی ہو کتنے پچاس پرسنٹیز کے یعنی ہم نے یہاں پہ پچاس پرسنٹیز ہم اس کو ریٹ دے رہے ہیں ٹھیک ہے کومہ لگایا پھر ہم نے یہاں پہ آیا پھر ہم نے واپس دوبارہ بولا i add the bracket ٹھیک ہے پھر یعنی ہم نے وہی گریٹ بڑھا ہو بڑھا ہو کس سے میں نے بولا یہاں پر پندرویں گریٹ سے بڑھا ہو یعنی اگر پندرویں گریٹ سے بڑھا ہے تو اس کو ہم یعنی بیسک پیمیٹ کا کیا پرسنٹیز لگے ہمارا چالیس پرسنٹیز لگے گا ٹیک ہے یہاں پہ ہم چالیس پرسنٹیز ہم لگا رہے ہیں ٹیک ہے یہاں پہ ہم نے چالیس پرسنٹیز لگا رہے ہیں پھر کومہ لگایا پھر آئی اپ نکھا پھر bracket لگایا ہم نے پھر یہاں پہ ہم نے گریٹ کو کلک کیا گریٹ بڑھا ہو اس سے ہم نے یہاں پہ گریٹ بولا دس سے اگر دس سے بڑھا ہے تو ہمارے کو بیسک پیمیٹ ٹیک ہے اگر دس سے بڑھا ہے یعنی دس گریٹ سے بڑھا ہے ٹیک ہے اگر یہاں پہ ہمارے پاس جو گریٹ نکھا ہو آئے اگر ان میں ہمارے پاس دس نکھا ہو آئے تو ہمارے کو جو بیسک پیمیٹ ہے وہ ملٹیپلائے ہو جائے کس سے تیس پرسنٹیز سے ٹیک ہے تیس پرسنٹیز سے پھر یہاں پہ کومہ لگایا اگر کوئی اس سے نیچے جائے گا تو ہمارے کو یعنی ملٹیپلائے ہو وہ پھر بیس پرسنٹیز یعنی اس سے نیچے گرتا جائے گا ٹیک ہے جیسے میں نے انیس کا الگ بولا انیس تکے پہ ہوگا انیس سے بڑھا جو بھی ہوگا وہ پچاس پرسنٹیز ہوگا پندرہ سے لے کر انیس تکے پہ یعنی آپ کا چالیس پرسنٹ لگے گا یعنی دس سے بڑھا یعنی یارہ سے لے کر جو بھی ہوگا وہ ہمارا تیس پرسنٹیز لگے گا اور اب یہاں پہ ہم نے اس کو بول دیا ملٹیپلائے ہو کس سے بیس پرسنٹیز سے اب جو بھی ہوگا یعنی دس سے نیچے جو بھی ہوگا وہ یعنی ہمارے کو بیس پرسنٹیز کے سب سے یعنی ہمارے کو ریٹ لگے گا ٹیک ہے آپ نے انٹر کیا یہ آپ نے اس کی جہاں سے ہم کوپی کر لیتے ہیں ٹیک ہے اس کی ہم نے یہ کوپی کر لیتے ہیں صحیح ہے اب کیا کرنا ہے ہم نے اب گروس پیمٹ کا ہم نے پارملہ لگانا ہے گروس پیمٹ کا پارملہ کیسے ہم نے یہاں پر برابر کی نشانی لگائی برابر کی نشانی لگانے کے بعد اس رقم کو پلس کیا ہم نے اس رقم سے پھر جو بھی رقم بنے گی ہم نے انٹر کیا تو 3250 روپے ہمارے بن رہے ہیں تو میں اس کی کاپی کر لیتا ہوں دوبارہ پارملہ آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھ رہے ہیں سب کے سب وہ ہی ہے یعنی ایپ ٹو کرتا ہوں اگل ٹو یعنی پہلے بیسک پیمٹ کو آپ نے کلک کرنا ہے پھر آپ نے جو ہاؤس رینج ہے اس کو آپ نے کلک کرنا ہے یہاں سے میں نے انٹر کر دیا یہ میرے پاس آنسر آگیا اب میں کیا کرتا ہوں اس کو یہاں سے اس کو میں یہاں سے سیلیک کر لیتا ہوں یہاں سے سیلیک کیا میں نے سیلیک کرنے کے بعد میں نے اس کو آل بارڈر لگا دیا آل بارڈر لگانے کے بعد میں نے یہاں سے اس کو سیلیک کر کے اس کو مرچ کر کے مرچ کرنے کے بعد یہاں پر t o t total e m p l o y ڈبل ای ڈبل ای ڈبل ای total ڈبل ای ڈبل ای ڈبل ای ڈبل ای اب اس کا بھی ہم نے کرنا ہے تو ہم نے بولا ہے equal to as um sum اسم شورٹ کی نہیں استعمال کر سکتے چونکہ شورٹ کی استعمال کریں گے تو ہمارا یہ سا بھی select ہو جائے گا چونکہ ہم نے اس سے کو select نہیں کرنا چونکہ sum جو ہے auto sum جو ہے وہ all کر دیتا ہے select جو alter برابر کریں گے تو all select کر لیتا ہے چونکہ ہمارا یہاں پر all select نہیں جن کو ہم select کرنا چاہتے ہیں صرف وہ select ہو رہے ہیں ٹھیک ہے جہاں سے یہ bracket 1 کیا انٹر اب میں نے بولا یہ بھی وہ ہی ہے تو میں اب اس کی copy کر لیتا ہوں گے یہ میں نے copy کر لی ٹھیک ہے copy کر لی یہ میرے پاس اب یہاں پر sheet بن گئی ہے تو میں نے اس کو merge کیا تھا یہاں سے یہ merge کیا تھا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں merge نکھا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو click کرنا یہاں سے ٹھیک ہے اگر یہاں سے click اٹھاتے گے تو merge ہٹ جائے گا اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے merge کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہاں سے control f2 کے ہم نے یہ چھوٹی سی ہم نے implied list width grade کی shot یعنی آپ نے sheet بنا دیئے یہاں سے میں تھوڑا سا zoom کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو یہاں سے بھی نہیں یہاں سے نہیں ہو رہا zoom تو ہم اس کو یہاں سے ٹھیک ہے یہ اتنا ہی ہوتا ہے zoom یہاں سے ہم اس کو close کر دیتے ہیں یہ آپ کے سامنے sheet یہاں پہ پڑی ہوئے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے تو next time اگلی ویڈیو تک آپ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ